بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا کو ہوں اللہ عز و جل آپ پر ہمیشہ اپنا فضل اور کرم فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے دوستو آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے دوستو آج بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے آج انہی لوگوں کے لیے ایک خاص عمل لے کر میں آیا ہوں محبت میں پاگل کرنے والا یہ عمل ہے اور صرف تین دن کا یہ عمل ہے تو پھر آپ کا جو محبوب ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو کال پہ کال انشاءاللہ کرے گا اس کا دل کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے ایسا کہ جیسے وہ آپ کی مٹھی میں بند ہو گیا ہو جی ہاں محترم ناظرین بہت سارے لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جن کو دھوکہ مل چکا ہوتا ہے ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ اس کے لئے وظیفہ کیوں کر رہے ہیں اگر اس کے دل میں آپ کے لئے محبت ہوتی تو وہ آپ کو چھوڑ کے ہی نہ جاتا تو بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں کہ وہ صرف محبت کے نام پہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا ہو جائے تو ہمیں اس بندے کے لئے تو وظیفہ کرنا ہی نہیں چاہیے مجھے ایک بندے نے میسج کیا کہا کہ مجھے آپ وظیفہ بتائیں میں فلان شخص کے لئے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ آپ وظیفہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے اس طرح اس طرح میرا ٹائم پیریڈ لمبا ٹائم پیریڈ اس کے ساتھ گزرا لیکن ابھی وہ شادی اس کی کہیں اور ہو رہی ہے تو میں نے جب تحقیقات کی تو پتا چلا کہ ہوا یہ کہ وہ شخص جو ہے اس کی چار سال پہلے ہی کہیں منگنی ہو چکی تھی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اب وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا تو ایسے بہت سارے واقعات اگر ہم دیکھیں بکھے رہیں تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے تو آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے وظیفہ کرنے کے بجائے ہمیں رجوع الاللہ کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالع کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالع کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور رب زلجلال سے اپنے لئے بہتر مانگنا چاہیے بہتر ساتھی مانگنا چاہیے تو وہ رب زلجلال آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جو کچھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے اس عمل کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس عمل کو لگاتار تین دن کرنا ہے اور دن میں آپ نے تین بار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے زہر کی نماز اور اثر کی نماز کے درمیان یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے مغرب کے بعد یہ عمل پھر کرنا ہے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے 47 مرتبہ آپ نے ناد علی پڑھنا ہے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ عمل مکمل ہو گیا دوستو اب آپ نے اپنے ایسے ہاتھوں کو سامنے رکھ کر اس کی اوپر پھونک مار دینی ہے جب آپ اس کی اوپر پھونک ماریں گے ہاتھوں کی اوپر تو اب آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کی اوپر ہاتھوں کو مل لینا ہے ہاتھوں کو پھر لینا ہے تو یہ عمل آپ نے صبح بھی کرنا ہے پھر آپ نے زہر کے بعد پھر کرنا ہے مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل پھر کرنا ہے لگاتار تین دن آپ یہ عمل کریں گے یہ عمل آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی نیت بھی آپ ذہن میں کریں گے اور پھر آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آپ کے پاس تصویر ہے یا پھر وہ شخص آپ کے سامنے آتا جاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پھونک بھی مار دینی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے آمنے سامنے آئیں گے تو اس کا دل کرے گا اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھے گی اور اس کا دل کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرے اور پھر وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا آپ کے ساتھ اس کی محبت پکی ہو جائے گی اور آپ کا رشتہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس نادے علی کی وجہ سے پکا ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں تک شیئر کر کے آپ بہت زیادہ ثواب بھی کما سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا